بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے اپنی افواج سے کہا کہ چلو بادشاہ کی محل کی جانب مجھے لے چلو ناظرین تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا کہ جب موت اسمبللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا جنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا ناظرین ایک طرف موت اسمبللہ جو کے شاہی لباس میں ملبوس تھا اور جس کے لباس پر ہزاروں ہیرو جواہر اور موتی جڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف ہلاکو خان جو کے جنگی لباس میں کھڑا تھا ناظرین کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برطن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دئیے اور پھر ہلاکو خان نے موت اسمبللہ سے کہا جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اب اسے کھاؤ اب ناظرین بغداد کا تاخت تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصفیر بنا کھڑا تھا اور موت اسمبللہ نے کہا میں سونا کیسے کھاؤں گا تو ہلاکو نے فوراں کہا پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں کر جمع کیا تھا اگر تم اس کو کھا نہیں سکتے تم تو وہ مسلمان تھے جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے تغیب دیتا تھا ناظرین موت اسمبللہ اس بات کا کچھ جواب نہ دے سکا اسی اسنا میں ہلاکو خان نے نظر گھوما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے جو سونے اور قیمتی دہات سے بنے ہوئے تھے تو اس نے موت اسمبللہ سے سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے تم نے یہ جو جواہرات جمع کرنے تکر رکھے تھے ان کو جمع کرنے کے بجائے اپنے سپائیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جہاں بازی اور دلیزی سے میری افواج کا مقابلہ کرتے ہیں ناظرین اب خلیفہ کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا اور کوئی دلیل نہ تھی تو خلیفہ نے تاثف سے جواب دیا بس کیا کریں اللہ کی یہی مرضی تھی ناظرین تو اس پر ہلاکو خان انتہائی غزبناک ہوا اور ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کھا پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی ناظرین پھر ہلاکو خان نے موت اسمبلہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی تاپوں کی تتلے رون ڈالا اور اسے بغداد میں گھوماتا پھراتا رہا اور اس پر گھوڑے دڑاتا رہا اور اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا ناظرین ہلاکو خان نے وہاں پہ ایک تاریخی بات کہی کہ آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیل کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی اور ناظرین ایسا ہی ہوا امید کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں